نیپرا نے عوام پر پھر بجلی گراتی بجلی کی قیمتوں میں ایک روپیہ 66 پیسے اضافے کی منظوری اضافہ نومبر کے بلوں میں سارہ تین سے وصول کیا جائے گا چہیو نے بجلی کے بلوں میں اضافے کا فیصلہ رد کر دیا جنوبی پنجاب کے ترقیاتی کام کیسے ہوں گے مکمل دو سو پچاس ترقیات اس کی میں منظوری کے منتظر ایک سو تین تالیس منظور لیکن پوائنٹس نہ مل سکے محکمہ پلاننگ اینڈ اوالکمنٹ پنجاب کی منظوری کے باوجود محکمہ خزانہ پنجاب نے تاہال سات ارب جاری نہ کیے شہر میں سیورج کا نظام ہوگا بہتر محکمہ پلاننگ اینڈ اوالکمنٹ بینک نے ملتان میں سیورج سسٹم کی بہالی کے لیے چالیس ارب روپے کے فنڈز دینے کا اعلان کر دیا تین کی کمیشنر آفیس آمد کمیشنر ملتان سے سیورج مساہ کے حل کے حوالے سے گفتگو یہ ازمان سے احمد پور شرکیا تک سڑکی تواصی کے منصوبے مختلف حصوں میں تقسیم کیوں منصوبے کی شفافیت پر سوال یا نشان لگ گیا وفاقی حکومت کے انکواری کمیشن نے سڑک کی تواصی پر انکواری شروع کر دی محکمہ پلاننگ اینڈ اوالکمنٹ پنجاب سے ریکارڈ تلق شنوبی پنجاب میں دینگی کے وار چاری بہاول وکٹوریا ہسپتار میں شہر دینگی کے مریض پہنچ کر اینڈ افتر ہسپتال ملتاہ میں دو مریضوں میں دینگی کی تضیق شوبہ میں گیارہ مریض آئسولیشن وارڈ میں منتقے انتالیس متاثرہ کا انتہائی نگہ داس وارڈ میں علاج جاری تعداد پینتالیس تک جا پہنچی بہاول پر میں حالیہ بارشوں کے بعد کمیشنر نئیر اقبال مطارق بہاول وکٹوریا ہسپتال کا دورہ کیا دینگی وارڈ میں مریضوں کی خیریت دریافت کی شہر کے مختلف مقامات پر جمع بارشی پانی کا جائزہ لیا پانی میں دوائی کا چھڑکاؤ بھی کیا گیا پرائیوٹ تعلیم ادارے مشن یا کاروبار محکمہ تعلیم بہاول پر بھی پرائیوٹ سکولوں کی فیسوں کے حوالے سے سامنے آ گیا تمام پرائیوٹ سکولوں کو دو ہزار سترہ کی فیسے پر واپس بھیجنے کا فیصلہ دس اکتوبر تک اضافی وصول کی گئی فیسوں کو واپس کرنے یا ارجز کر کے ریپورٹ کرنے کا حکم احکامات نہ ماننے والے سکول کے خلاف دس اکتوبر کے بعد کاروبار کا اعلان رحیم یارتان کے شیخصد ہسپتاہ کی واحد سے ٹسکین آٹھ ماہ سے زائد کا عرصہ سے خراب ہے انتظام ہے کہ جانب سے کوئی بندوست نہ ہو سکا مریض رول گئے مریضوں کو عالی حکام سے نوٹ اس کا مطالبہ اکثر لوگوں کو ہنے سیٹی سکن کے مسائل ہیں بہر سے بہت مہنگے داموں ہوتے ہیں مجبور ہیں لوگ نہیں کروا سکتے سیٹی سکن کو جان بوجھ کے اس طرح کر دیا جاتا ہے تاکہ باہر لوگ جائیں باہر لوگ جا کے وہ پیسے پیہ کریں اور انہوں نے جو ہے نا وہ ایک مافیا بنا ہویا جس مافیا کے ذریعے یہ سارا کام ہو رہا ہے ملتان میں ریلوے انتظامی کے غفلت اور لاپرواہی نیو ملتان ریلوے سٹیشن خند راکھ میں تبدیل ہونے لگا مسافرگاڑیوں کی عامد رفت کئی سالوں سے موت تل کھڑکیاں دروازے ٹوٹ پھوٹ کا شکار پانی پم چھوڑی ہو گیا علاقہ مکینوں کی ریلوے سٹیشن کو فار کرنے کا مطالبہ ملتان میں بستی دارہ بی بی پاک مائی کے سوہ سے زیادہ ایک رکبے پر پھیلی شہر خاموشہ پر قبضہ مافیا کا راز مقامی افراد نے قبرستان کے جگہ گھر بنا دیئے سپریٹینڈنٹ ریگولیشن میونسپل کارپوریشن مالک اسکر کی جوال قبرستان کو قبضہ مافیا سے چھوڑانے کی یقین دہانی بہاور پر میں پی ایچ اے کی قیمتی ترین پاک سہولیہ کی ادم دستیابی پر ویران ہونے لگے پیشتر پارکوں میں وارٹر کول اٹھائے شہلوں نے پارکوں کا رکھ کرنا ہی چھوڑ دیا پنجاب بھر میں سبزیوں اور ٹوٹ منڈی میں آٹ ٹیکسس کی مرد میں بڑی کرپشن کا انکشاف آردیاں اور دیگر مافیا افراد اڑھائی سے تین فیصد تیس کو پان سے دس فیصد تک وصول کرنے لگے کمیشنر بہاور پر نے حکومت پنجاب کی خط پر ڈیپیٹی کمیشنرز کو خط لکھ دیا تیز آندھی اور بارش کے انتظامے کی کارکرڈگی کا پول کھول دیا بہاور پر کے نشریبی علاقوں میں تاہال پانی جمع سبرت سسٹم ناکام متعدد علاقوں میں بجلی کی سپلائی موثر جندان کے دو الیکٹرک پول گر گئے نظام زندگی درہم برہم شہری پریشان حکوم بالا سے نوٹس کا مطالبہ نودرہ میں بارش کے بعد مکام کی چھت گئی ایک شخص جانبہ مزافر گھر میں بوسیدہ مکام کی چھت گرنے کے نیا بیوی زخمی ہسپتار منتقل دوسری جانب بہاور پر میں بارش کے باس پسنے تباہ پیسٹ وارننگ اینڈ کوالیٹی کنٹرول ڈپارٹمنٹ نے کپاس کاشکاروں کو مہتاعت رہنے کی ہدار کرتی حاصل پور میں میک کو مختیار آباد سبڈوین کی ناہلی ویہاری روڈ اولڈ حاصل پور بشی روڈ اور دیگر مقامات پر جھولتی تاری و بالے جانبن گئی شہریوں کو جان ہی نقصان کا خدشہ شہریوں کا حکام والا سے نوٹس کا مطالبہ پور ردو میں گیر کانونی پیٹرل ایجنسیوں کی بھرمار جگہ جگہ گیر کانونی منی پیٹرل پامپ اور ایجنسیاں قائم سیول ڈیفنس مزافرگر اور مقامی انتظامی کی خاموشی نے شہریوں کی زندگیات داؤں پر لگاتی گیر مایاری پیٹرل کی فروفت اور پیمانی میں ردو بدل سے عوام پریشان انتظامیوں سے نوٹس کا مطالبہ دیرہ کازی خان میں بھتتا مافیا کی کانون شکلی مٹی اٹھانے والے ٹریکٹر مالکان بھتتا مافیا پولس کے خلاف روڈ پر نکل آئے درجنوں ٹریکٹر ٹوالی ڈراغرٹ کا احتجاج آلہ حکام سے نوٹس کا مطالبہ میاوالی میں ڈی ایس کی ملاغ زمین نے اکسیجن سیلنڈے کی منتقلی کا نوکھا طریقہ دھون دیا سیلنڈے کو بلندی سے نیچے گرا جانے لگا اکسیجن سیلنڈے کے بھٹنے کا خطرہ ہسپتال انتظام یعنی چپسا تھی جنوبی پنجاب کے مقصد شہروں میں ارازی ریکارڈ سینٹر کے ملاغ زمین کی ہر تال دفاتے کو تعلی لگا کیے گئے پیس کیل میں اضافہ ملاغ زمین کو مستقل کرنے اور تنفاہوں میں اضافہ کے مطالبات تک ہر تال جاری رکھنے کا آئلہ راجنپور میں مینسپل کمیٹی کے ریٹ آرٹ ملاسمین کا گراجوٹی نہ ملنے پر دوسرے روز بھی دھرنا جاری مطالبات کے حق پی نارباسی ریٹ آرٹ ملاسمین کا کہنا ہے کہ تین سال سے ذات کا عرصہ گزر چکا گراجوٹی نہیں ملی انتظام یا سی نوٹس کا مطالبہ رحیم یار خان میں مرگی کی قیمتوں کے پر کٹ گئے تین دنوں میں اٹھاس روپے سی کلو کمی برالر گوز دو سو باہر روپے سی کلو میر پر افت ہونے لگا دکانداروں نے ایک سے ڈیرھ ماہ میں مرگی کے ریٹ میں اضافہ کا خادشہ ظاہر کر دیا شہریوں کا انتظام یا سی مزید کمی کا مطالبہ حضرت بہاودن زکریہ رحمت العالیہ کے سات سو اسی میں اوٹس کے سلسلہ میڈ اپٹے کمیشنر آفس میں میٹنگ سرکاری محبوں کے نمائندگان کے شرکر ایڈیشنل ڈیپٹی کمیشنر جنرل حمزہ سالک گاؤس کے تینوں روز ڈیپٹی کمیشنر آفس میں کنٹرول ٹروم کارن کرنے کا پیسلا سوئی گیس سارفین کے لیے اچھی خبر بہاودن میں نئی گیس پائر پلانڈ ڈالنے کا عمل شروع کر دیا گیا شہر کے سارفین دو حصوں میں تقسیم آدھے شہر کو پرانی گیس پائر پلانڈ سے گیس کی ترسیل ہوگی آدھا شہر نئی گیس پلانڈ سے گیس حاصل کر سکے گا مظفرگر کے شہریوں کے لیے اچھی خبر سفاری پارک کا سروے مکمل کرنے کے بعد چار دیواری کا کام شروع کر دیا گیا ظلہ انتظامیہ کا پارٹی تازین و آراش مکمل ہونے پر لاہور سے جانور لانے کا فیصلہ چار شہریوں کی زینت کی بنانے کا عائلہ دو سال بعد دنیا پور کے شہریوں کی خوشیاں آباد دو رویا سڑک گرلز کالج تاک ایروڈ پکا چواف کی تعمیر شروع شہریوں کو آسسٹن کمیشنر سید وصیم حسن شاہ کو خراجے تہسین بہاور پور چولستان کی زمینوں کی الانٹمنٹ کا عمل شروع الیکشن کمیشن کے دفتر میں چولستانیو کاراش ووٹر سلپ کے لیے تین کاؤنٹر سکائن پھر بھی لمبی کتاری یزمان مٹھرا بنگلا سنیت متعدد مقامات سے چولستانی زمین کی الانٹمنٹ کے لیے کوششاں بہاور نگر میں نئے بلدیاتی نظام کے لیے زلہ بھر میں حد بندی کا اپتدائی کام مکمل نئے نظام کے تحت زلہ کانسل خاص میں ڈیپٹی ڈیریکٹر میکمہ لوکل گورنمنٹ چوہدری ایم بی مظہر کہتے ہیں زلہ بھر میں پانچ ٹراؤن کمیٹیاں قائم کی جائیں گی دہی علاقوں میں ویلج کانسل تھی بنای جائیں گی قاتل کے مقدمہ میں عمرقیت سزا پانے والے ملزم کی سزا کے خلاف اپیل پر سمات ناکافی شواہد پر ہائی کورٹ ملتان پیش نے عمرقیت سزا پانے والے ملزم کو بری کرنے کا حکم دے دیا عدالتوں میں مسالحت کے ذریعے مقدمہ فمٹان کیلئے ہم پیش رفت لاہور ہائی کورٹ نے صبح بھر میں ڈسٹرک انڈ سیشن جلجز کا اجلاس گیارہ اکٹوبر کو ترپ کر لیا پنجاب بھر کے عدالتوں میں تائیوناک سیشن جلجز اور میڈیئیٹرز کو شرکت یقینی بنان کی ہیدار صبح بھر کے سیشن جلجز کو مراسلے ارسال کر دئیے گئے رحیم یارخان تھانا کورٹ سفزل پولس پر گشت کے دوران ڈاکوں کی پارنگ ای ایس آئی تھانا کورٹ سفزل شیخ ساجب اور کونسٹربل اقوال اہن شدید دخمی شیخ سیعت حسفتہ و منتقل ملزمان کی تلاش جاری تیم مشکوک موڈرساسل پر سوار نو افراد نگشت کے دوران روکنے پر پولس پر پارنگ کی تھی لودرہ میں تالبین سے جنسی زیادتی اور ویڈیو وارنگ کرنے کا معاملہ ملزمان تاخل کرفتار نہ ہو سکے متاثرہ تالبین کے ورسہ کا احتجاز شالہ حکام سے نوٹ اس لینے کا مطالبہ نائب امیر جماعت اسلامی لیاقت بلوش کی مزفر گھر آمد سابق ناسم اور جماعت اسلامی کے راہنما تارک بلوش سے ملاقہ تارک بلوش کی اہلیہ کی وفاق پر اس سارے تازیت کیا سی او ایڈوکیشن زہور احمد چوہان کا گورنمنٹ ایمزی گرل سکول کا دورہ تالبات سے جنرل نالج کے بنیادی سوالات کیے پرسر تالبات جواب نہ دے سکی سی او کی روزانہ کی بنیاد پر جنرل نالج کے لیے خصوصی لیکچر دینے کی ہدایت ملدان میں پاک سینٹ ہارٹیکلچر آتھارٹی کے جانب سے گول باک پاک کے ساتھ آگاہی ایلی ڈی نس عام عوام تک مختلف آگاہی پیغامات پہنچائے جائیں کہ ایڈی جی پی ایچ ایڈاکٹر زاہد اکرام کہتے ہیں جول شہر کے مختلف شہروں پر بھی ایلی ڈیز اور 3D پینٹنگ بنائی جائیں گی کشمیر کی آساتی تک برسگیر کی تقسیم نامکمل بہاو دن تکریہ یونیورسٹی بہادر کیمپس لہیا میں کشمیر برسگیر کی تقسیم نامکمل ایجنڈا کے انوان سے کانفرنس ڈیپٹی کمیشنر زیشان جاوید لاشاری ڈی پی او اسمان ایجاز سمیت یونیورسٹی کے طلبہ طالبات اور اساسا کی بڑی تعداد نشر کر دینگی سے ڈرنا نہیں بلکہ لڑنا ہے رحیم یارخان کے گورنمنٹ کالونی سیکنڈری سکول میں دینگی کے حوالے سے آگاہی سیمینار پرنسپل شاہد نواز دورانی سمیت اساسا سالبہ کی قصید تعداد نشر کر ادھر ڈی جی خان بواز ڈکری کورنس میں بھی دینگی سے آگاہی کے لیے واغ کا احتمام کیا گیا ریسٹرک جیل رحیم یارخان میں جیل ملازمین کی سکیل اپگلی ڈیشن ساتھویں نوی اور چواتھویں سیل پر ترقییا ملازمین خوشی سے نہار دھور کی تھاپ پر بھنگڑے سپریٹینڈر جیل سید بابر علی کا پر جوش استقبال پھول کی پتھیاں نشاور کی ایک دوسرے کو مچھائیاں کھلا کر مبارک باپ بھی گئی کلام اور مبارک رحیم یارخان میں واقعہ شاندار تاریخی ورثہ روحانیت اور ثقافت کی منفرز میں ساتھ کلے کے متعلق مقامی افراد میں بہت سی کہانیاں روایتیں مشہور ہیں کلے پر ظلہ کی پہلی جامعہ مسجد اور ترسگاہ بھی تاریخی لحاظ سے اپنی مثال آپ ہے رحیم یارخان میں بڑے مقابلوں کے لیے بڑی تیاریاں ذرہ بھر کے کالجز کے طلبہ وزیرالہ پنجاب عدی مقابلوں کی تیاریاں میں مصروف خاجہ فرید کالجز کا ہال کالبہ کی سیلیکشن کے دوران بھر گیا سینکڑوں طلبہ نے اسٹیج پر اپنی آواس کا جادو جگایا اور کپڑوں پر ملتانی کڑھائی نفاست اور انفراتیت میں قدیم ثقافت کی اکار ملتانی خاتین دھروں میں کڑھائی کر کے روزگار کماتی اور ملتانی ثقافت کو زندہ رکھتے ہوئے ہیں ملتانی خاتین دھروں میں کڑھائی کرے کھائی کرنی